کہ ایک گوڈ نیوز بھی ہے فٹس تھی اور بیڈ نیوز بھی ہے ذرا آ رہی ہے کہ یہ ساری ٹوٹ چکی ہے اچھا گوڈ نیوز یہ ہے This is our new shop قائد آئی ہے اور لڑکے پرچا کروا کے گئے آپ تھانے آ سکتے ہیں تو لیٰذا آپ کو تھانے آنا پڑے گا اور اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ نیکی آئیں السلام علیکم جو بھائیس ویلکم بیک ٹو اینار ویڈیو امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور ساری یار وائز کافے دن بعد آپ کا بھائی جو ہے نا وہ غائب ہوا تھا غائب کام ہوا تھا بیچ میں ایک دو ولوگ بنائے ہیں ہمارے پاس ایک ای 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 اس پر پروجیکٹ چل رہا تھا لیکن میکینک لوگ ہاتھ نہیں آئے تو ولوگ کمپلیٹ نہیں ہو سکا جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز جو آپ لوگ کو پسند آ رہی ہیں ایک منٹ کیمرے پر پانی آ گیا ہے پہلے میں آپ لوگوں کو چھت پر آیا ہوں ولوگ اس لئے شروع کیا ہے باقی باتیں نیچے جائے کرتے ہیں کیونکہ بار بار پھر کیمرہ گیلا ہوگا تو مزا نہیں آئے گا وارش ہو رہی ہے موسم کمال کا ہوا ہوگا اب بنی گالا کا موسم چیک کریں ہمیں گئی دو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے مضبردست قسم کے ویو یہاں پر ہوئے ہوئے ہیں اور بادل شادر فل نیچے آئے ہوئے ہیں کوئی ٹنشن ہی نہیں ہے کسی نوردن ایریا پہ گھومنے جائے ہیں کہ اپنا پنی گالا ہی سب سے بیسٹ ہے باقی باتیں نیچے جا کے کرتے ہیں آپ لوگوں کو میں سارے چیزیں سمجھاتا ہوں کہ آج کا ولوگ کس چیز پہ ہے اور کیا سین نے ٹھیک ہے نا کیا کرتا کرتا ہاں نیچے سے اٹھا دو ریلی کم سم گینریز تو پانی ہی پارے چاہتا ہاں نا اٹھاتا ہاں نیچے چھاتا میں بیسے چھاتا ٹھیک ہے بیسٹی جو ہے نا وہ الٹرا پرو میکس ہو چکی ہے کیونکہ اچھے ایک بات میں آپ کو بتا رہی نہیں ہے آپ کے بھائی گرمی بہت تھی آپ کا بھائی تنگ آیا تھا بادشاہ آپ کے بھائی نے سارے اڑوا دیئے ابھی جو بیسٹی ہو رہی تھی وہ اس وجہ سے ہو رہی تھی یہ یہاں ہم نے گیلری میں بہت سمان رکھا ہوا ہے یہاں یہ پانی ہی کٹھا ہوتا ہے تو یہ سیف نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے نیچے گھر کی نیگوں میں چلا جائے یا جو بھی معاملات ہو جائے یہ ایک آڑ کا ممبر پڑا ہوئا ہے باقی ہوت سار چیزیں پڑی ہیں اچھا ہمیشہ ولوگ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو ہیچ بہت گندی ہوتی ہے تو آج بلکل چمک رہی ہے کیونکہ کل ہم اس پہ گئے تھے واقعا اچھا جسین سٹوری یہ ہے کہ بہت دن غائب رہنے کی وجہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بیچ میں میں نے ایک دو ولوگ بنائے ہیں لیکن مکینک لوگ ہاتھ نہیں آئے تو معذرت کے ساتھ اتنے دن ولوگ نہیں آیا اور آپ لوگوں کی محبت کہ آپ مجھے کافی سارے بھائیوں نے ٹک ٹاک پہ بھی کمنٹس کیے کہ ولوگ نہیں آرہا انسٹاگرام پہ بھی کمنٹس کیے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے یقین مانیں اسی چیز سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ولوگ اب آئیں گے انشاءاللہ لیٹ نہیں ہوں گے آج ولوگ بھائیان اس چیز پہ ہے کہ ایک گوڈ نیوز بھی ہے اور بیڈ نیوز بھی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بیڈ نیوز کے بارے میں بتاؤں گا پھر نیچے جاتا ہوں اور نیچے مطلب کہ گھر سے باہر جاتا ہوں نیچے شاپ والی طرف وہاں جا کے آپ لوگوں کو گوڈ نیوز بھی دیتا ہوں تو بیڈ نیوز پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں یا دکھا دوں میں خیال میں دکھا دینا ہی سب سے بیسٹ ہے اچھا یار ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نے پوری گاڑی گھر میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ چوری کی تو نہیں ہے یا ریسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں جس بندے کو شوق ہوتا ہے وہ یہ ساری چیز ہے مجھے اس سمان کولیکٹ کرنے کا کافی شوق ہے تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو سمان دکھایا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یوں سمجھیں کہ ایک دو جو ہے گاڑیاں اور بھی پڑی ہوئی ہیں سارا میں نے سمان کولیکٹ کیا ہوا ہے کچھ بیچ میں سے بیشتا رہتا ہوں کچھ اپنے لئے ضرورت پڑتی ہے تو سین بھی نہیں چلتا رہتا ہے اچھا جی بیل نیوز یہ ہے کہ ہماری جو ایک آرڈ ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہاں کھڑی ہوئی تھی وہاں سے باگی یہاں کیوں کیوں کہ کسی یہ ہے نا ہماری گاڑی کی فرنٹ سکرین توڑ دیئے اینٹ مار گئے اب اللہ جانے کیوں ایسا کیا ہے کیوں نہیں کیا یہ آپ لوگ نظر آ رہی ہے کہ یہ ساری ٹوٹ چکی ہے باہر سے تو لگ رہا ہے کہ تقریبا تقریبا بچ گئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے بری طرح ٹوٹ چکی ہے یہ اب کس کی مستی ہے یہ اینٹ مار گئے کسی نے اور جان بچ کے مار گئے یہ بھی مجھے پتا ہے کچھ دو چار مسئلے وسائل محلے میں چل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی ہمارا منس چل رہا ہے جولائی اگست سبتمبر اکتوبر اکتوبر نومبر دسمبر میں ہوتے ہیں پاک ویلز کے شو پاک ویلز کے شو ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیں ایک آرڈ کو لے جانا بہت ضروری ہے تو اس سے پہلے پہلے ہمیں اس کو ہر صورت کمپلیٹ کرنا ہے کچھ ہیں چیزیں جن کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایس سون ایس پاسیبل اس کو شروع کریں اچھا شیشہ کس نے توڑا ہے محلے والوں کو مسئلہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو ایک میسیج جیسے دکھاتا ہوں کلے وہ پڑے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ محلے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں یہاں سے نکالو ہم یہ ساری گاڑیاں یہاں برداشت نہیں کہا سکتے اب میں ان کو کہاں لے کے جاؤں اینیویز نیچے جاتا ہوں پھر آپ لوگوں کو سین بتاتا ہوں پھر آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ان کو وہاں شفٹ کیا جائے یا نہیں یہ جو شیشہ ٹوٹا ہے اس کو لے کے میرے دماغ میں ایک شتانی سکیم آ رہی ہے کہ کام کرتے ہیں جیازی کو جیازی کو کرتے ہیں کال کہ ہم کر رہے ہیں تھانے سے بات اور آپ نے فلانے فلانے بندے کی گاڑی گاڑی کے شیشہ تھوڑا آپ کیمروں میں آئے ہیں ایک دفعہ پہلے یہ کلٹت سے چیپ چھو رہی ہوئی تھا جو کہ ابھی تفنی لگائی گئی جو جیازی کو کرتے ہیں کال اور اس کے عرض کرتے ہیں پہلے میں صرف آپ لوگوں کو نیچے سے گوڈ نیز دیا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ نیچے جا رہا ہوں میں اس لئے ہم تھوڑی ہائٹ پہ رہتے ہیں تو ہمارا گھر ہائٹ پہ ہے اس لئے بار بار بولتا ہوں کہ نیچے جا رہے ہیں تو نیازی کو کرتے ہیں کال کسی سے کرواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا شکر لگتا ہے توڑا بیدا بھی دورا جیئے کیا خیال ہے تو چلتے ہیں نیچے ایک تو پہلے گوڈ نیز دے ہو آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد نیازی والا جو کال والا سینے نفو کرتے ہیں پھر نیچے پہنچ کے باتے ہیں اچھا گوڈ نیوز یہ ہے کہ this is our new shop اور یہ ساتھ جہاں جناب سب کارواش آئیے یہ والا جو لوگ میرے پرانے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک detailing کا سیٹ اپ تھا ایک بارش ہو رہی ہے پھر شاید کامرہ پر باری آگیا تو وہ ہمارے پاس ایک detailing کا سیٹ اپ تھا وہاں سے وہ ختم ہو گیا تھا کسی وجہ سے تو اب ہم location آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا یہ ہمارا نیو سیٹ اپ ہے یہاں ہم لوگ جو ہے نا اپنی ساری detailing detailing یہاں سے کیا کریں گے ٹھیک ہے بیت بھئی اچھا دوسری بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کر رہی تھی یہ shop ہے دوسری بات میں آپ لوگ سے یہ کر رہی تھی اب یہ ہمارے پاس جگہ ہے بہت ساری کھلی جائے ہم کرتے یہ ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اکارڈ کو جو ہے نا ہم لوگ وہ یہاں لے آتے ہیں تاکہ ہم لوگ سارا دن یہاں بیٹھیں گے اکارڈ یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ کھڑی کر لیں گے اور ساتھ سا اس کا کام بھی کرتے رہیں گے وہ بھی complete ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آگے پھر پارک فیلز کے شو آ رہے ہیں اور اکارڈ کی فین فالونگ بہت زیادہ ہے تو اکارڈ پھر وہاں پہ ہونا ضروری ہے تو پچھلے جتنے بھی شو ہوتے آئے ہیں نا اسلامباد کا اکتوبر میں ہوتا ہے اور نومبر دسمبر میں لاہور کا ہوتا ہے اکارڈ کو لے آتے ہیں یہاں جب دل کیا شاپ کے اندر کر کے کام کر لیا کریں گے اور آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں کہ اس کو یہاں لے آئے جائے یا وہیں کھڑے کر دیا جائے وہاں کھڑی رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے دوسری good news جب آپ لوگوں نے بتا رہا تھا وہ یہ ہے نیکسٹ سین یہ ہے کہ واپس گھر جاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں نیازی کو کال شال گیم لگاتے ہیں جس آئے گی پہلے جو آپ لوگوں نے تھوڑا سا اندر کا گیڑا بکرا دوں تو یہ دیکھیں پہلے جو ہماری شاپ تھی نا اس میں شاید ایک گاڑی آتی تھی اب تقریباً دو گاڑیاں لازمی آ جائے گی پہلے بھی ہمارے کافی بھائی دوست ہمارے پاس آتے سے جس نے دل کرتا ہے وہ آئے یہ لائٹے شایٹے لگیں یہ اس دیوار کا بھی کوئی حال نکال لیں گے ٹھیک ہو کہ یہ نمبر بتا نہیں کس نے اپنا حیران میں سے کس نے خواہ کس نمبر کس کا لکھا بھائی بھائی مجاہد بھی اللہ کا بندہ صحیح ہی آیا قسم سے یہ سامنے ریم بنایا ہے یہ ساری مٹی والی جگہ تھی یہ اتنا سلوپی اس لئے بنایا ہے سلوپی کہیں گے بتا نہیں کیا کہیں گے یہ مجھے نہیں بتا تاکہ ہماری جو ڈراب گاڑی ہیں وہاں سکون تھے یہاں سے اندر چلی جائے گھڑ تھے ہی لوگ جائے یہ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی جائے گا یہاں پہ انشاءاللہ جو ہے نا ہمارا میکینک ہوگا کوئی بندہ کام کروانے کے لئے آئے تینشن نہیں ہے گاڑی کلٹس کو بھی یہاں پانیشہ نے مروایا ہے کیونکہ واش تو کروا نہیں سکتے بارش ہو رہی ہے بارش میں تو واش کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پانیشہ نے مروایا کیونکہ پتے بہت زیادہ تھے اس کے اوپر کافی دن سے کھڑی ہوئی ہے چلائی بھی نہیں ہے گرمی اتنی زیادہ ہے اس میں اسی اسی اپنا جو ہے نا وہ گڑ ہے چلتے ہیں انشاءاللہ اور یہ بارا بوائی ہے چلتے ہیں انشاءاللہ جا کے نیازی کی پارتے ہیں اچھا میں گھاری جانے سے پہلے آپ لوگ بتا دوں میں نے اس گاڑی پر ولوگ شروع کیا تھا اس کے میں نے کہا تھا چلو پینٹ کا پراسیس بھی ساتھ ہوگا تو ایک ولوگ پورا کر لیں گے اس کی اپنے کروایا تھی شو کی سیٹنگ دیکھ رہے ہیں ابھی لائٹ اور یہ ساری چیز اپنی جگہ پہ بھی بھی اتنی پرانی گاڑی ہے سوف سے تو پرفیکٹ نہیں ہوگی لیکن بہت بہتر ہوگی ہے تو اب اس کا پینٹ کا پراسیس ہے اس کے لئے ولوگ بنائیں گے اس کی ترشن نہیں کیا نہیں جو بیچ میں دھرا رہا گیا سارا کام کمپلیٹ نہیں ہو سکا کیونکہ آرڑی ورک شاپ کے اندر کافی راش لگا ہے اور باہر بھی گاڑیاں چھاڑیاں کھڑی ہیں جو بوئیس نیادی کے ساتھ پرانگ کرنے پہلے سین یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جیپ مامو کی اصل میں میں جو انہوں نے میرے شور میں ولوگ دیکھئے ہیں میں کنپ لگاتا ہوں یہ جیپ ساری کھلی پڑی تھی جیپ کا کام چھک چھک چل رہا ہے جتنی دیر میں کھلی اس کو جڑتے ہوئے کم از کم تین ایک مہنے لگیں گے مامو جتنی دیر میں کھلی اس کو جڑتے ہوئے کم تین ایک مہنے لگیں گے یہ کنڈیشن ہے جس کی باڈی کی جس کے فریم کو باڈی سے ارادہ کر دیں گے اور فریم اپرالا سارا نیا لے آئیں گے کچھ سے جیپ جو ہے نا وہ فل ٹیم ننگی کر دی ہے جیپ ساری کھول دی ہے جیپ ساری کھول دی ہے اے ٹو زیرو ہو گئی ہے انڈ اف فلیش پیک ناش ویڈیو میں تھی گاڑی ساری کھولی پڑی تھی اس کی لائٹے چینج ہوئی ہے اس کی پوری بارڈی چینج ہوئی ہے اور یہ بھی چینج ہوئی ہے ریم ٹیر ابھی تک وہ ہی ہیں یہ چکر نہیں زیادہ کارن فیبر ٹچ دیا ہے کافی ساری چیزوں کا یہ ڈیپنگ کروائی ہے پیپر نہیں لگاؤں گا بیک سے یہ معاملات ہو گئے اندر سے یہ معاملات ہیں اس کی سیٹس جو ہے نا وہ صرف میں نے سیل کی تھی ان پر تو ان کی حالت تو کافی بڑی سی اس کی پوشش کروائی ہے چیک کریں کیسی پوشش ہوئی ہے سیٹس کی پکچر بھی میں اٹیس کروں گا تو آپ لوگ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی پہلے سیٹس کیسی تھی بیکس ہی ہے بار پاس پارک کتن سے آئی بھی یہ گاڑی بابا بھی جو حیرہ زندہ ہو گیا آؤٹ گیا ہے بیکس اس کی یہ لوک ہے کافی اس کو ٹائم لگا لیکن گاڑی زبردست ہو گئی ہے بابا اس کا بولٹ کجے سے کھلتا ہے یہ بھی نہیں بتا کہ اس کا بولٹ کان سے کھلتا ہے اندر سے چک کر رہے ہیں بارک اندر سے پچھا ہے کدر؟ سیٹ بیلٹے چک کر رہے ہیں بابا مومی نے سیٹ بیلٹے میں انگلیش منگو آگے لگا یہ چک کر رہے ہیں گاڑی کے ساتھ لیچین کی نائس یہ جن آپ لوگوں چک کر رہتا ہوں یہ چک کر رہے ہیں یہ پورا پروجیکٹ جو ہے نا واو نائس و ٹیک یہ جو ہے نا سارا پینٹ کر کے ایک ایک اس کا جو پیس ہے نا ایک پردہ پینٹ کر کے ڈالا چلو بود ہے یہ پردست ہے یہ ہے اس کی دنجرس لوگ بابا فرانٹس ہے تو یہ ہے اس کی دنجرس لوگ بابا اوہ 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 یہ حرم بھی لاتے ہیں سامنے بندوں کا ریکشن چاک کرتا ہوں تیرے موچ تیرے موچ اچھا جی بوائز شام کو پھر کام شام دموک پر جیپ شیپ کھڑی کر دی تھی اور ہم آگئے تھے گھر میں نے آپ لوگ کو یہ کہا تھا کہ ہم گھر جا کے نیازی بھی کرتے ہیں پرینک اس کو کرواتے ہیں تھانے سے کال مطلب کال تو میں خود ہی کروں گا لیکن یہ گھر کا فون ہے ٹھیک ہو گیا اس سے کرتے ہیں کال اور میں پولیس والا بن کے ذرا پر یہ ہواس چینج کر کے کال کرتا ہوں ابھی وہ گھر میں بیٹھا کام کر رہا ہوگر آپ کو کام شام کرتا ہے اس کو کرتے ہیں کال کیوں بابا ٹھیک ہے اس کو کال شال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں شارٹ پھر مجھے لگتا ہے جب میں اسے کال کروں گا تو پھر وہ میری طرف آئے گا پہلے کہ یوں یوں اتھانے سے فون آیا میں نے تو کچھ نہیں کہ باہر ہم کال کرتے ہیں ملاتے ہیں کال شال دیکھتے ہیں پھر کیا سیدھ ہے میرے فون میں نمبر ہے میں نمبر میں نے یاد نہیں میں نمبر ڈائل کر کے پھر آپ لوگوں کو ساتھ ملتا ہوں ٹنشنالی بات نہیں ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے کرنے پڑے گی ورساپ پہ کال وہ اور اتنا بیواکوف ہے رہا اس کو تو یہ تو نہیں پتا ہوگا رہا کہ پولیس والے پولیس والے تو آپ کو بتایا ڈریکٹ نمبر پہ کال کرتے ہیں تو ورساپ پہ کال کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بنی گیالہ میں مارے گھر میں سیگنل نہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سیگنل ہوتا ہے اس کو کال ڈی پی چیک کریں کال ہی کارٹ تھی کال ہی کارٹ تھی کا بتانے کیا یہ دیکھتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں تھوڑا انچا تو بات کر رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں آپ ایمر حرون بات کر رہے ہیں جی جی ایک منٹ اچھا ایمر حرون صاحب آپ کے خلاف ایک شکایت آئی ہے اور لڑکے پرچا کروا کے گئے تو آپ تھانے آ سکتے ہیں شکایت بھائی جن یہ ہے کہ آپ نے نا گاڑی کا ایک شیشہ تھوڑا اینٹ مار کے تو آپ کیمرو میں آئے ہیں تو انہوں نے ساری ویڈیو شیڑیوں دکھائی ہے اور ثبوت آپ کے جائنوں وہ ہمارے پاس ہے تو لہٰذا آپ کو تھانے آنا پڑے گا اور اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ لیکے آئیں ایسا تو ایسا پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے دوسری بات یہ لڑکے کون ہیں لڑکے بنیگالا کی ہیں بنیگالا تھانے میں آپ کے خلاف رپورٹ ہوئی ہے تو آپ کو آنا پڑے گا جتنی اکڑ سے مارے میں بات کر رہی ہیں تھانے ہمیں آئیں تو پھر آپ کی اکڑ شکر نکال لیں گے آپ مجھے کس ٹائم کال کر رہے ہیں صبح کے دو بجے آپ مجھے کال کر رہے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا دو بجے کال کر رہے ہیں ہم تمہارے ملازم ہیں ہم جس ٹائم مرضی کال کریں تھانے آؤ نا پھر تھانے بات کرتے ہیں نا پھر تمہیں بتائیں گے کہ کس ٹائم ہم کال کر سکتے ہیں اور کس ٹائم نہیں کہتا کر جب تم نہیں آتے تو ہم تمہارا ڈریس ہوں ہمیں سارا لکھوا کے گئے ہیں ہم پھر ادھر ہی آ جاتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تھانی کہ ادھر بنیگالہ میں گاڑی گشت کر رہی ہوتی ہے اس کو آپ کے گھر بھی جوا جاتے ہیں تو آپ کو سیدھا پترہ کر لیں گے اٹھا کے لے آئیں گے آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں آجا تو کب آنا ہے بھائی جن ابھی آنا ہے اور کب آنا ہے جی جی پہنچیں شابش بھائی آگے سے تڑیاں لگا رہا ہے چیک کروڑا ڈھار ہی نہیں رہا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اسے پتہ تو لگیا ہوگا کہ کارڈ تو ہماری ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ تھانے جانے سے پہلے ہمارے پاس آئے گا کیوں بھائے تو دیکھتے ہیں آتے ہیں تو اس کا ریکشن ریکارڈ کرتے ہیں کہ کیا سین ہے پھر آپ لوگوں بھی ساتھ چیک کر آتا ہوں اس کے بعد یہ بھی ویڈیو کو ایڈ کر لیں گے کہ بتانے شانے والا سین کی در سے موکے کریں آتا ہے تو آپ لوگ دکھاتے ہیں کیا سیر ہے باوے کال کر رہے کال کر رہے کال کر رہے کال کر رہے ہلو ہاں وہ سویا ہوا تھا اس ٹیم کی در کال کر دیئے میں آ رہا ہوں کام ہے اس ٹیم کس ٹیم کیا کام ہے سوئے کس ٹیم کیا کام ہے میں آتا ہوں چلاتا ہوں والپیپر چیک کر رہے ہیں بھائی کے فون دوسرے فون سے ویڈیو رکار کر رہا مجھے پتا تھا ہی کال کرے گا مجھے کنفرم پتا تھا ہی کال کرے گا کس گاڑی کا ششہ تکتا ہے پجر وہ آؤ اوڑ کم دکھاتا ہوں میں میں نے سبا آؤ آؤ کو بھی دکھایا ہے کیوں کیا ہوا ہے تم بتا ہوں میں کس گاڑی کا ششہ تکتا ہوں پجر نے کارڑ کا ٹھوٹا ہے یہ چیک کرو یہ دیکھ ہوئی ہوئی کار رہا ہے ششہ خود توڑ کے تو مجھے ابھی اس ٹائم کال آئی ہے تھانے سے مجھے کہتے تھانے ہو نگالا کے لڑکے انہوں نے کمپلینڈ کی ہے تم کیمروں میں آئے ہو تم نے ششہ توڑ دیا تو تم کیمروں میں آئے ہو رہا تب ہی ہم نشکا ہے دیکھ ذرا سا بھی نہیں بچائی ہے دیکھ سارا ہی ٹھوٹی ہے میرا دماغ خراب ہے مجھے پاگل کو تینے کارتا ہے ابھی بائی جن کیا سی رہا ہے اس ٹائم تھانے آؤ ابے کو بھی لے کے آؤ تو وہ جا رہا ہے تو اس ٹائم کون آتا ہے پاگل باوے کو بلاب آئے رہا ہے رات کے دو بیجرے مجھے پتا بھی نہیں ہے تھانے کو بلا آتا ہے تھانے کیا یہ سمجھ ہے ہمارے جو مفیز ہیں کوپ ہیں وہ چلے جاتے ہیں باوے یہ کہا ہے تھانے بند ہوتا ہے وہ یہ کہا ہے یہ کیمروں میں آیا ہے مجھے کال آئیوں کیمروں میں آئے ہیں ششہ توڑ دیا کیمروں میں آئے ہو میں نے کہا یار اپنی گاڑی ششہ توڑ دیا کیا خوش ہو اس کے مار کی یا نربانی گا سامنے کیمریں بھی چیک رہے ہیں مجھے بھی دکھاؤ مجھے فٹیج چیک کرنی فٹیج وہ کہہ رہے ہیں تھانے آؤ تو میں فٹیج چیک رہا ہوں بھائی جن ان کے پاس سارا سارے ثبوت ہیں ہم نے جا کے سارے ثبوت دیئے تو مجھے بھی دکھاؤ نہ ثبوت وہ تھانے میں جا کے دیکھو ثبوت جی مجھے یہ نا کہیں کہ تُو ساتھ چل چلنا یار میں آگے سے دھانت نکال مجھے بھی دکھاؤ اب ہم آئے ثبوت کے ساتھ اس کے تھانے جائیں تو میں نے مجھے بھی تھی جانا پاڑ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اببو کو لے جاؤ اببو کو میں دکھر سے جگہ ہوں اببو تیرا یہ لے جاؤ مزاق کی بات مزاق کی بات دعوت نہ نکالو اتر مزاق اپنی جگہ پہ گاڑیاں اپنی جگہ پہ ہیں شبو 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 بھائی جو اس نے کہا ابھی پہنچو دریکس ہو گیا ابھی نہ آئے تو بھائی جو خراب ہو جائے اہمی گھر پہن جانا اس نے کہیں یہ تو نہیں کہا بھائی جو ہے بجوا دیں گے گاڑی کہا ہے نا اس نے کہا کشو تھے تجھے کے پہپ تایا کہ اس نے کہا ہے کہ گگہひچوatوں میں مجھے گی میں نے joما بھائی جب کیسے بارہ بھی ورؤ اپن کیوں بھائی جیروں میں تممس ہی ممہن پتا کر دورا ہے بار یہ ہاتھ کھائے گا یہ ہیتا ہے ملسترونی سیکھ 잊her بھائی جو آیا ہے بھائی بھائی جائے کافی دنوں سے کام شم کر رہے ہیں اپنے گھر میں ٹھیک ہو گیا تو ہم نے سوچا چلو اسی کے ساتھ پرینک شرنک کرنے سے لیکن میچ میں یار میں نے اس کے ساتھ مہار دیں گاڑی کا تو شیشہ ٹوڑ گیا یادی یار ہم نے تمہارا سا پرینک کیا چھوٹا سا آپ کھانا کلاو مجھے نہیں سکتا یہ کسی مجھے دیچھے تغیرہ ریسٹران کھلا اچھو کھانا تمہارا سا پرینک کیا چھوٹا سا یار ہم نے کھانا کلاو لاتے ہیں اس کو کھانا بڑا اچھی طرح سے میں نے کال کی تھی وہاں سے پتا تو نہیں چال رہا تھا میری وہاں سے پتا نہیں چال رہا تھا یار وہ میرے سے نکل گیا رہا مو سے تو یہ اسے پکڑ لیا رہا میں میرے مو سے نہ نکلا ہوتا نا تو پھر اتنا مسئلہ نہیں تھا تو جاہیں دیچے پتا تھانے جاہا کے اس کی پیچھے جاتے اور اس کی چھپ کے بھی 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 بناتے جب پیٹا ہونے لگتا اور اندر جلا جاتا ہوں اور اندر جلا جاتا ہوں وہ اندر جاتا ہے کہتا میں نے کیا کیا انہوں نے اس کو کہنا تا دارا جی صحیح بگ پرانک ہو جانا تھا ہم تو خواہر ہیں ہمیں کہ باہر گاڈی کھڑے کی کٹس کو سرم بار رہا سے زیب بنی جال تھا ایس کے پیچھے پیر چھپ ہی جاتے ایسیز یہ سینس ہے جی آج کے چھوٹا تھا پرانک تھا اور یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو انڈ تو انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم گاڑی کا جو ہے نا وہ کام شروع کریں گے جو جلی بھی گاڑی ہے اس کو کمپلیٹشن پلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو بلوگ آئیں گے اس پہ کوئی بریک نہیں لگے گی اور پوری جو ہے نا وہ ریسٹوریشن اس پہ کمپلیٹ ہو گیا آپ موضوع ہر چیز چھوٹی موٹی جو بھی چیز شیئر کریں گے تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک میں بہت سارا خیال رکھیں اور سبسکرائب لازمی کرتے ہیں سبسکرائب بہت ضروری چیزیں جڑے رہیں گے تو جو ریسٹوریشن ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی تو انشاءاللہ آپ آگے لمبا ڈیاب نہیں آئے گا اپنا خیال رکھیں دعا میں بھائی کو یاد رکھیں بائے بائے ٹیک کے اللہ حافظ